مصرے کا حضر برقرار رکھنے کے لیے عرد آئے آوردن سے روان روح روح و روان بہت درست مالک کا ہے سید سرار آواز سید کی جمعہ ہے جملہ تمام سا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے مارا کھے بے وجودہ ہوت ہمیں کس نے پیدا کیا اب آپ بتائیں مارا کھے بے وجودہ ہوت کیا مطلب ہے اس کا جواب دینا ہے مارا خدا بھی وجودہ مارا خدا خدا تعالی خدا تعالی خدا تعالی خدا بے وجودہ ورد لیکن خدا بھی کہہ دیں گے نا تو پھر ہمیں تھوڑا سنب بے عربی سی لگتی ہے ما خدا خدا فرینکنس میں آ جاتا ہے خدا یہ عزب عجل کیسے دیں یا خداوند مطال یا خداوند مطال یا خداوند بزرگ ورثر کہہ سکتے ہیں خداوند عزب عجل کہہ سکتے ہیں عزب عربی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کہہ دے نا مارا خداوند بزرگو یا خداوند مطال بے وجود مانی ہے فروردگار چیز مانی ہے فروردگار چیز میں جواب دینا ہے جو پرورش بہترات ہے احسانِ خداواندی عجب نیس کونسا کام خدا اللہ کے خداواندی کے عجب نہیں ہے نہیں ہم نے نا اس کو اس میں سے بتانا ہے ہم نے اس کو بتانا ہے اس سبق میں سے اس سبق میں کون سا بتایا تھا انہوں نے انہوں نے بتایا تھا اگر خط درکشی جور مختارہ اگر خط درکشی جور مختارہ اگر خط درکشی جور مختارہ اگر وہ جور مختارہ معاف کر دے تو یہ عجب کاملی ہے تو اب بتائیں آپ اگر خط درکشی عجب نہیں اگر خط درکشی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا آپ کو بتایا تھا کہ اگر خدا باند مطال کسی را معاف میکونات جور مان ہو یہ کسی را معاف میکونات یا کسی را می بکشر براو یہ خدا باند مطال این اور عجیب نیس این ہی آپ نے کہنا آپ خدا بھی واسطے این این کہنا چھوڑ دیں این کہنا پورا نکتا لگائیں این ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ لگی ہے آپ نے غلط مدد جی سر خدا کیلئے کون سا کام اس کا یہ ہے کہ اس احسان خدا بندی عجب نیس اگر او جور میں یا جور یا خطاہیے انسان ہرا بے بکشر جورم یا جورم یا گناہ یا خطاہی انسان ہرا بے بکشر گیا یہاں پی نا یہ کہتے ہیں یہاں سے دیکھتا ہوں یہ چلتا ہی نہیں چلتا لکھنے کے لئے بہت معاملہ یہاں لکھنے کے لئے نا ادھر ہے یہ بے بکشر بے بکشر ٹیک ہے ہم لکھ ریاں کریں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہم اس ٹیک ہے یہ ہے تو صحیح نا یہاں پہلے باتا ہوں یہاں پہلے نا اب یہ نظر آ رہا ہے جے جے بائی قدامان دے مطال عجب میست عجب عجب میست کتا ہوئیے مارا پہ بخش رہا ہے ٹھیک ہے جے سار یہ اچھا ہوگیا یہ بہت اچھا ہوگیا یہ نون سٹ کر لیا جب کا کھاں خیب ہوگیا اس کے لئے سمجھ لگ گئی ہے یہ نا یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ نا پہلا پہلا دن ہے اس لئے بلتو سمجھ نہیں آ رہی تو جب یہ سٹ ہو جائے گا تو کوئی مسکا نہیں اچھا آگے کیا ہے آگے یہاں سے بھی مرد کر دیتے ہیں یہ مرد سائیڈ والا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھول بار جی جی ٹھول بار نظر آ رہا ہے چھا نا ٹھیک ہے یہ نا بند کرتا ہوں رول ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا اچھا اب یہ ریک چرہ سادی خودش را نا پاسا گفتی آشت چرہ سادی خودش را نا پاسا گفتی آشت خطاہہی زیادی کیا دیاست آہا ٹھیک ہے خطاہہی زیادی کیا دیاست یا گناہی زیادی کیا دیاست بے خاطر این خودش را بے خاطر این خودش را نا پاسا گفتی آشت بے خاطر این کا مطلب ہے کیا بے خاطر این اسی وجہ سے آگے لکھا ہے چراؤو چش میں جملہ یہ امبیاء کی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہ یہ تو ہو گیا لیکن آپ نے مجھے پورا جملہ بتانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی پیپر میں حل کرنا ہے پیپر میں آپ نے بالکل پورا جملہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کو پتا لگے کہ آپ کو لکھنا آتا ہے چراؤو چش میں جملہ یہ امبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کیونکہ آج کل جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں ساتھ خاتم النبیین گا پتا ہے بچوں بھی کتابوں میں بھی لکھا پتا ہے تو آپ نے بھی یہی لکھنایاں چراؤو چش میں جملہ یہ امبیاء حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حس طند حس طند کہہ لے ہیں کیونکہ ہم نے نوندار جو لگا رہے ہیں جمعہ کا وہ عزت اور احترامتے میں لگا رہے ہیں عزت اور احترامتے لگا رہے ہیں آگے لکھائیں مندر جوزیل افعال کے مسادر اور ان کے معانی لکھئے در وجود عبردن آپ بتائیں اس کا فیل کیا ہے مسدر سوری مسدر کیا ہے عبردن مسدر ہے نہیں عبردن یہ پورا فیل مرقب ہے فیل مرقب ہے در وجود عبردن ٹھیک ہو گیا اور اس کے معنی کیا ہے تخلیق کرنا اندہ گرہ سوال ایک سکیڈ آئید سلام 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 ریمان صاحب میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں مجھے میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں اچھا یہ نا اس کا مصطب ہوں پیدا کرنا پیدا کرنا ہو گیا مستر کون اتا کردن اتا کردن بیرانی بیرانی ہو گیا اور بیرانی کیا بنے گا گرامر کے لحاظ سے کیا بنے گا بیرانی آمر آمر بنے گا آمر بنے گا فرقان صاحب کی بات میں آرے پتہ نہیں کہا میں ہم مجود ہیں یا نہیں مجود ہیں کاؤں کے لگے مجود ہوں ٹھیک ہو گیا اب سوال نمبر ساتھ سبق میں آنے والے جن الفاظ میں علیفر ندائیہ استعمال ہوئے ہیں انہیں علام لکھئے اور ان کے معنی بتائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں پروردگارہ کریر مار ریمہ مزدگا کریر آمر ایمیہ آگے لکھا کسی بھی مزدر کے مزارے میں بھی ایک ایک بک فیلحال کا مفہوم بھی پائے جاتا ہے اور فیل مستقبل کا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے ممی لگا ہوتا ہے نا مزارے کا ملتا ہے مزارے کے زارے کا noget ہے مزارے کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی نہیں بتایا تھا کہ زارے کا مطلب ہوتا ہے دو گائی کے جو دو دو دہان ہیں۔ ڈھاؤں سے مزارے جب بھی مزاری آئے گا اس کا مطلب ہے اس میں دو مطلب بھی آنگی جاتے ہیں دو زمانے ہیں حال کا بھی اور مستقبل کا بھی مزاری کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف ہمیشہ دال ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے دوسری حمال کی طرح اس کی گردان بھی کی جاتی ہے یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوگا یہ آپ کو پتہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس میں سے کسی کا کوئی بنا کر دکھائیں نہ شئ Haan وردان سے پہلے پر ایسی مزاری بہاری کیا آئے گا با닥نے سے باعتنے سے آangers بے بگ haven بہت بگ vois اس بگ من سے کہنے میں ساتھ زبیر بھی لیکھا ہے من سے من من آورام 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 آوری تھو آوری آوری شما آورید شما نہیں شما آورید آورید آئے گا اور عشان سے عورد اور عشان سے آوران 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 ٹھیک ہو تو چلیں یہ اب ہو گیا اب الگلہ پڑھنا ہے ٹائم ہے آپ پاس ٹائمی ٹائم ہے میرے پاس ٹائمی ٹائم ہے میرے پاس میں آپ دیکھتا ہوں مجھے پرس نے پڑھ رہا گیا اس کو میں نے کارٹون پر لگایا تو پتہ نہیں اب کسی ایک ناؤ got کسی ایک ناؤ گے پڑھنا پر پیچھے نہ پڑھے لیکن چلیں دیکھتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں تو یہ آہ پڑھے کی یا نمبر دروسرا سبق نات ایک پوشش حق جلوہ گر زیترز بیان محمد آست حق جلوہ گر زیترز بیان محمد آست آری کلام حق بی زبان محمد آست آئینہ دارے پر اچھا ایک کام کریں ایک ایک شیر سارے پڑھ دے جائیں پڑھ دے پڑھ دے حق جلوہ گر زیترز بیان محمد آست آری کلام حق بی زبان محمد آست آگے پر آگے پر مختاب ہوگا یا مختاب لکھا ہوگا یا کیا لکھا ہوگا مختاب لکھا ہوگا آپ پڑھیں میں سبھا سیٹک کرواتا ہوں آپ پہلے پڑھنے آشکار زیترز شان محمد آست آگے تیرے قضا ہر آئینے در کشی حق آست اما گشاد آن زی کمانے محمد آست دانی اگر بی مانی لولا کا اغراسی خود ہر چی حق آست آن محمد آست آگے ساڑ سکرول کریں سکرول کریں سکرول کریں ہر کسی کس بی دانی چی عزیز آست می خورد سوگندے اردگار بی جانے محمد آست وائز حدیث شایعہ توبہ فروضگار فروضگار کائین جا سخن زی سرور سرورانے محمد آست ٹیٹ ہو گیا وغالب سنائی خواجہ بی جانے گزاشیت گزاشتیم گزاشتیم کان ازات فاک مرتبہ دانے محمد آست ٹیٹ ہے یہ نا نرسم میں آپ کو شاید پڑھنے میں اس میں سے مشکل ہو رہی ہے بلکہ مجھے بھی سمجھنے بھی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یہ نا پرانی قسم کی پاسی ہے بیرزا راڑت دے گھر ہی ٹھیک ہے ہم نے جو پہلے پڑھی ہے وہ ہے شیخ سادی شرازی کا کلام ہے تو وہ جڑا ہے لیکن یہ نا چونکہ اس میں اردو کی بھی الفاظ جو مطلب گرا بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی ہے اس نے عربی استعمال بھی کی ہوئی ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑتے ہیں لکھا ہے حاک جلوے گھر زی طرز بیان محمدست آپ نے جلوے گھر پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہ جلوے گھر جلوے گھر حق جلوے گھر زی طرز بیان محمدست اری خیلاؤں میں حق بے زبان محمدست وہ کہتے ہیں حق جو حق ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا حق جلوے گھر وہ نشان دیتا ہے دکھائی دیتا ہے زی طرز بیان محمدست کس کے بیان سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام کی تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز ذات مبارک میں موجود ہیں اور ان کے بیان کرنے سے ان کے چلنے پر میں سے ان کے باتیں کرنے سے ہر ایک چیز سے کیا ظاہر ہوتا ہے حق جلو حق جلو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہے آگے کہتے ہیں آری ہاں کلام حق بے زبان محمدست کلام حق سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید بے زبان محمدست حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر موجود ہے یا ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے جس کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جلو مذہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دکھانے والا ہوتا ہے دکھانے والا ہوتا ہے اب آگے آئینے دار کی آئینے داری مذہر ہے پرطو مہر اور جو ہے وہ سورج کا اقصہ پرطو مہر سورج وہ مہتاب اس کی روشنی ہاں پرطو ہوتا ہے سایہ ٹھیک ہے مہر ہوتا ہے چاندنی چاند یا چاندنی مہتاب ہوتا ہے سورج تو وہ کہتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے جیسے جو چاند ہے نا وہ سورج کی سائے کی عقص ہے آئینے دار کو کہتے ہیں عقص آئینے دار سے مراد ہے عقص جیسے سورج چاندنی جیسے سورج جیسے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی سائے کی آئینہ دار ہے یعنی یعنی جیسے سورج کی یعنی چاند کو دیکھ کے ہمیں سورج کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے سورج ہے سمیں لگ رہی میں کیا کہا رہا ہوں جیسے جیسے سر آ رہی تھے کیا سمیں لگیا جیسے نے کہنا چاند سورج کا عقص بیان کرتا ہے ہاں اس کے یعنی کہ اس کے ٹھیک ہے لکھا ہے فورا لیمیٹی میٹنگ زون پلس سکسٹین پرسنٹ پرنی کہ اچھا تو وہی کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے جو چاند ہے وہ سورج کی سورج کی سائے کی عقص ہے یعنی شہن محمدست اسی طرح اللہ تعالی کی جو شان ہے اللہ تعالی کی جو جلوہ ہے اللہ تعالی کی جو زباد جو صفات کو بیان کرنا ہے وہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آیا آیا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہن شہن حق خدا تعالی کی حق کی شان خدا تعالی کی جلوہ خدا تعالی کی شان آشکارا آشکار ہوتی ہے شہن محمدست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے شان میں لیکن اور شان پڑھیں شان کو کام بھی نہیں ہوتا عربی میں شان کا مطلب اور ہوتا تھا نہیں نہیں یہاں شان کا مطلب وہی شان ہے ہماری جو شان ہوتی ہے شان شان جو ہے ش behavioral تو میں نے بتانا صرف یہ تھا کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کہاں گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مہتاب کہاں گیا ہے برات یہ کہ جیسے شان جو ہے وہ مہتاب سے روشنی لیتا ہے اور اس کے آئینہ دار ہوتا ہے اسی طرح حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روشنی لی ہے اور وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں اور وہ ان کا اصل میں اپنا کوئی وجود نہیں ہے برات یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرتے جو کہ خدا تعالیٰ جب تک ان کو کوئی بات نہیں کہتا وہ بات ہی نہیں کرتے ایک کام ہو سکتا ہے میں اچھا ہم نہ ایک کام کرتے ہیں آپ افتاری کے بعد کیا کر رہے ہوتے ہیں آٹھ بجے سے لے کر نو بجے کے درمیان ہوں گا تو ہم لوگ نے یہ زیادہ سادہ 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 پڑھ لیں گے اور اس کے سفے کتنے ہیں اس کے سفے ہیں ایک سو تین تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا جلد جلد ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو سوال جو آپ بھی کر رہے ہیں اور معاملہ بھی حال ہوتا جا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے گھر بیٹھ کے رام سے پڑھا ہے ایسے بھی فرگان صاحب کا نیٹ جو آنا بلکل امزور ہے یہ بلکل واقعی نہیں ہے بھیات میں رہتے ہوں گاؤں میں گئے وہیں اچھا گاؤں میں گئے وہیں